گئے ہوں گے ٹیلی گراف کے اور وہاں جا کے آپ نے تار دیا دو تین روپے فیس کے عزا کیے تار بابو نے ایک پیتل کی کھونٹی پر ہاتھ رکھ کر کھٹ 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 کرنا چلو کر دیا آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ مضمون دیا تھا کہ میں آ رہا ہوں فلا تاریخ کو یہ بیٹھا ہوا کھٹ کھٹ کر رہا اس مضمون سے کیا تعلق اس کھٹ کھٹ لیکن آپ کی نکانوں میں تو وہ کھٹ کھٹ آ رہی اور حقیقت میں اسی کھٹ آ کھٹ میں علوم پہنچ رہے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک کو ایک شہر سے دوسرے شہر کو مگر آپ اس فن سے واقف نہیں اس لئے آپ نہیں سمجھتے وہی اسطلاحات ہیں جس سے مضمون چل رہا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کو اگر آپ اس فن کو سیکھے ہوئے ہوتے ان اسطلاحات سے کھٹ کھٹ کی واقف ہوتے فوراں آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا مضمون جا رہا ہے کراچی سے لاہور کی طرف اور لاہور سے ڈھاکے کی طرف مگر آپ کو علم نہیں اسطلاحات کا اس لئے آپ حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ یہ کھٹ کھٹ کر رہا ہے بھلا میرا بطلاہ وہ مضمون کیسے پہنچ جائے گا مگر مضمون آپ کا ہے اسطلاح اس کی ہے وہ جا رہا ہے اس کی اسطلاح میں اسی طرح سے ایک پرندہ جب سیتی بجاتا ہے آپ سمجھتے ہیں سیتیاں بجار آئے حقیقت میں وہ ذکر اللہ کر رہا ہے مگر اس کی زبان سے آپ واقف نہیں دوتا بولتا ہے وہ اللہ کی یاد کرتا ہے آپ واقف نہیں اس کی زبان سے جیسا کہ آپ اپنے کسی یورپ والے بھائی کی زبان سے واقف نہیں ہے وہ اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا آپ بیٹھے ہوئے مو دیکھیں تو کوئی پرندہ کوئی درندہ چرندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو مگر زبان اس کی ہے فہم آپ کا نہیں تم سمجھتے نہیں ہو اس کی تسبیح کو وہ مگر مشغول ہے تسبیح حدیث میں ہے کہ سفید کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے جب میل آنا شروع ہو جاتا ہے ذکر اللہ بند ہو جاتا ہے وہی وقت اس کی فنا کا ہوتا ہے کہ آپ نفرس سے بدن سے اتار کر پھینک رہتے ہیں جب تک کہ دھو بھی اس کو پاک اور صاف کر کے نہ لائے جب سپید ہو جائے گا پھر ذکر میں مشغول ہو جائے یہی وجہ ہے کہ فقہہ لکھتے ہیں کہ جس سخص کو امام بنا جائے مسجد کا وہ میلے کپڑوں سے نواز نہ پڑھائے یعنی ایسے میلے کپڑے جن میں سے بدبوٹھنے لگے جنہوں تو کپڑا اگلی دن میلہ ہو جاتا ہے علماء عربیت لکھتے ہیں کہ لذت السیاب یوم کپڑے کی لذت ایک دن کی ہوتی ہے اب اگلے دن سے میل آنا شروع ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت میل تو فوراں شروع ہو جاتا ہے لیکن ایسا میلہ بن کہ پسینہ جذب ہوتے ہوتے وہ ذر رنگ بن جائے اس میں سے بدبو آنے لگے اس کا رنگ بھی متغیر ہو جائے شکل بھی بدل جائے اس وقت مکروح ہے نماز پہانا امام کو ان کپڑوں بھی ساتھ ظاہری وجہ تو اس کی یہی ہے کہ امام فی الحقیقت وکیل ہے تمام مقتدینوں کا اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل تعظیم ہے اس میں نفرق کی وجوہ نہ ہونی چاہیے کہ مقتدین متنفر ہونے لگے اگر کپڑے اسی غیر معمولی طور پر میلے ہوئے تو مقتدینوں کو خلجان پیدا ہوگا کہ کس بیڑھنگ آدمی کے پیچھے لاکے کھڑا کر دیا تو جو اپنے خیال میں اس کے بیڑھنگ پن کے خیال میں مشغول ہوں گے اللہ سے رابطہ کیا پائم ہوگا ان کے وہ تو امام کی مذہمت میں لگے ہوئے ہیں کہ امام جب بیڑھنگ آئے کھڑا ہو گیا بدبو اس میں سے آ رہی ہے رنگ اس کا صحیح نہیں یہ ہمیں خدا تک کیا پہنچائے گا تو امام کے لئے ضروری ہے کہ صاف ستھرا ہو کپڑے بھی صاف ہو تو ظاہری وجہ تو یہ ہے لیکن باطنی وجہ پہ غور کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ سفیر کپڑا ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے امام کے کپڑوں کا ذکر خود امام کی طبیعت کو ذکر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے جب اس کے ارد گرد ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں اگرچہ وہ کانوں سے نہ سنی جائیں ان آوازوں سے خود امام کے قلب میں ذکر اللہ کی رغبت پیدا ہوگی اور یاد حق دل میں تعدہ ہو کر وہ زیادہ متوجہ ہوگا اللہ کی طرف مقتدی بھی اتنے ہی متوجہ ہو جائیں گی آپ نے تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی غسل کر کے صاف کپڑے پہنتا ہے تو بے اختیار بھی الحمدللہ نکلتا ہے طبیعت میں شگوف تگی ہوتی ہے اور جب میلے کپڑے ہو جاتے ہیں تو انقباض اور تقدر طبیعت میں پیدا ہوتا ہے نام لینا چاہتا بھی ارزا کا تو نہیں نکلتا ہے طبیعت میں انقباض یہ حقیقت میں کپڑے کے ذکر کا اثر ہوتا ہے جو انسانی قلب پر پڑتا ہے اگر آپ سبزی میں بیٹھیں گے زیادہ توفیق ہوگی ذکرگی جھار جھنکار میں بیٹھیں گے کم ہو جائے گی اس لیے کہ سبزہ خود تسبیح میں مصروف ہے اکثر اہل اللہ کو دیکھا گیا ہے کہ دریا کے کنارے یا سبزے میں جا کر ذکر اللہ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ماحول کا ذکر خود معصر ہوتا ہے ان کے قلوب پر حدیث میں ہے کہ چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے جب رک جاتا ہے تسبیح بند ہو جاتی ہے چلتا ہوا پانی جرحقیقت زندہ ہے ذکر کی حیات کی وجہ اور جب ٹھے گیا جسے مائے راکد کہتے ہیں اس میں تغیر آ جاتا ہے وہ سر بھی جاتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے تسبیح بند ہو جاتی ہے تسبیح کا بند ہونا ہے کہ لطافت کی روح اس میں سے کھنچ جاتی ہے اس کے اندر کسافت پیدا ہو جاتی ہے تو بہرحال چلتا ہوا پانی اللہ کی تسبیح کرتا ہے سبز چہنیاں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں سپید کپڑا اللہ کی تسبیح کرتا ہے تمام چیزیں ذکر میں مشغول ہیں کنکریاں ذکر میں مشغول ہیں ہم آپ سمجھتے نہیں ہیں اہلِ باطن کو کبھی کبھی علم دے دیا جاتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی تسبیح کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو بطور موجزے کے یہ علم دیا جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کا موجزہ یہی تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا مقولہ نقل کیا گیا ہے قرآن حکیم میں کہ اے لوگوں ہمیں سکھلائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں سلیمان علیہ السلام بطلا دیتے تھے کہ یہ دو کوئے کیا باتیں کر رہے ہیں آپس میں اور یہ دو چڑیاں کیا کہہ رہی ہیں وہ ذکر کو سمجھتے ہیں احادیث میں تقریباً اٹھارہ انیس مثالیں دی گئی ہیں مختلف جانوروں کی اور ان کی تصویح ذکر کی گئی دیتر یہ کہتا ہے مور یہ کہتا ہے فلان کی یہ تصویح ہے فلان کا یہ ذکر ہے دیتر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کی تصویح یہ ہے کہ کمات دین و تدان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یہ ایک نصیحت ہے جو اس کی زبان سے ہر وقت نکلتی رہتی ہے بات کی ذکر تصویح ہے کہ سبحان من زینا الرجال باللحا وزینا النساء بالزوائی پاک ہے وہ ذات جس نے مرضوں کو زینت دی داریوں سے عورتوں کو زینت دی میڑھیوں سے اور چوٹیوں سے مختلف عبرتیں مختلف نصیحتیں پلندوں کی زبان سے ادا ہوتی ہیں مگر وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْوِحُمْ کَسْ زُبَانِ مَرَانَ مِن فَحْمَتْ بَعْزِیدًا چِئِ الْتِمَاسْ کُنَمْ وہ میری زبان نہیں پہچانتے لوگ تو میں دوستوں سے کیا کہوں پرندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تو نصیحت کر رہا ہوں مگر انسان میری زبان نہیں پہچانتے جن کو حق تعالیٰ یہ علم دیتے ہیں وہ زبان پہچاننے لگتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی بولیوں کا علم جان لیا تھا مگر کسی کالیج یا مدرسے میں پڑھ کر نہیں اللہ کے الہام سے انیبت اور موج دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے جانوروں کی زبان سمجھتے تھے حتیٰ کہ بعض اوقات فیصلہ فرماتے تھے ان کے جھگڑوں کا ان کے معاملات کا حدیث میں ہے کہ ایک اونٹ حاضر ہوا بلبلاتا ہوا بلبلاتا ہوا اپنی زبان میں جب خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور آیا اس شان سے کہ بول رہا ہے بلبلارار آنکھوں سے پانی جاری ہے آ کر اپنا مو داز دیا حضور کے قدموں میں فرما بلاؤ اس کے مالک اونٹ والا بلاؤ گیا مالک آیا فرما یہ شکایت کر رہا ہے کہ تُو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ لاتا ہے اس نے اقرار کیا کہ بے شک یا رسول اللہ میں اس جرم کا مجرم ہوں فرما آئندہ ایسا مت کرنا اونٹ خوش ہوتا ہوا واپس ہوگی تو اس کی زبان کو سمجھ کر اس کی فریاد سنی اور فیصلہ دیا حدیث میں